لکت کی گئی ہے ان کے قرائم کے اخلاف جو پہلے پہلے انہوں نے وہ کام کیا ہے قرائم کے اخلاف کو کو خراجت احسین پیش کرنے کے لئے اور جس طرح انہوں نے صحافیوں کی عزتہ فضائی کیا ہے صحافیوں کے جائز کام کو جو ہے وہ پریاریٹی کرنے کیا ہے اور خاص کا لئے یہ واقعہ پچھلے جنہوں سفدرہ آباد رتیر بجر ایسی اچھا سفدرہ آباد کی شاکر میں جس نے برباشی اور بلترینی کو اپنے 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 اپن در it house کو جنے اپنے 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 اپنیا اپنے 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 کی آؤیاں najір میں آنیاなんか اپنے آرمان ضلط یا اناری اپنے اور بن조 ویچ ن plantationï رgovف طالز سار مرام لوں اسنا نوزی رخم گنٹ گ líب آ Parent Take آج یہاں کٹھی ہو کر ایک وہاں نے ایسا پیغام جیا ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے کہ آئی تک صحافیوں نے آپس میں اختلافات ضرور ہوئے ہیں لیکن جو آج نوسمت پیغام دیا ہے جو آج کا آئی کاٹ کٹھا ہوا ہے اور اس پر آپ اور دوستوں کا شکر بدار ہوں میں یہاں بطور جزہ سیکری پرسکر شہوکرہ علاقائی صحافیوں کے مسئل پر بات تھوڑا سی کروں گا کہ وہ اس کے حال کے لیے شہوکرہ پرسکرہ کے صدر جناب شباہداند خان اور ہمارے گروپ لیڈرز جناب عبدالحبید بٹی صاحب نے بہت اہم کردار کیا ہے جب بھی شہوکرہ دلہ شہوکرہ کے صحافیوں پر کوئی مشکل وقت آیا تو جناب شباہداند خان اور حبید بٹی صاحب نے اپنا روح ادا کیا اور صحافیوں کی قصد طبقار میں کوئی اضافت کیا ہے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب دو صحافی آج کٹھے ہوئے ہیں اور اس میں میں حیرام ہوں کے لیے کہ قلیس و رازم کا اہم کردار کی ہے کہ اس کے لیے ظلم و سکم سے ستائے ہوگئے لوگ جب کٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک جناب کا پیش پہمہ ہوتا ہے تو میں اس موقع پر ماں دوستوں کا برمزل سلو بزار ہوں کہ انہوں نے یہاں کٹھے ہوگئے انظامیہ کو پیغام دیا ہے کہ صحافی جو ہیں وہ معاشرے کی ماں ناب و زبان ہوتے ہیں ہم نے کشاپی سے ہوئے تفقار اور ظلم و سکم سہنے والوں کے مسائح کو اقتدار کی ایوانوں اور بلیوکریسی تک پہنچایا ہے جیسے بعد انہوں نے اسے بعد انہوں نے پرائے گلے لکھ اس صحافت کا اعلام بھی دیا اور چانچوں حال پر انہوں نے اسے مسوط صحافت کا انام عطار کروا دیا یہ ایک حرام بات کی مرے لیے کہ کچھ لوگوں نے کہا یہ مسوط صحافت رہو رہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ منفی صحافت ہے اصل میں صحافت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کبھی بس 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 نہیں ہوتی صحافیاں کا ماں کام بیشہ دی ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی مسائح اور تظامیہ کی محلی کو بجانے کریں جب ہم یہ کرنا شروع کرنے کے درام ایسا جو صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے کسی ڈاکو کو پکڑ لیا ہے کسی منشیات کو پکڑ لیا ہے اس کو ملدوں کو پکڑ لیا ہے یہ تو ان کی ذمہ داری ہے جس کی وہ درہا لیتے ہیں ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم انتظامیہ کو بتائیں آرہ حسنان کو بتائیں گزار کے عوانوں کو بتائیں کہ جناب عوان کو بتائیں کہ جناب انہوں نے یہ غلط کامی کیا ہے یہ ہے اصل صحافت ہے ہماری کی اور جب یہ مسئل صحافت بار بار مسئل صحافت کا نام لے کر ہمارے صحافیوں کی تدریر کی جاتی ہے جسے ہاں کچھ لوگ شاید جنہیں اس نظریت سے اکراب بھی کریں اکراب بھی کریں کہ ان کی اپنی مردی ہے صحافوں کے ہاں کی تیاروں بھی ہے میں جسے موقع پر پھر جناب شہوکرہ کے تمام صحافیوں نرکانہ صاحب کے صحافیوں اور خاص طرح جیو پریس شہوکرہ کے جنہیں خانکر لوگرہ کے صحافیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مل بیٹھنے کہے اچھا موقع مریعہ کیا میں جناب عمران صاحبہ لوگر صاحب اور جناب شراری صاحب پھر دیتے ہیں جل سے مشکور ہوں کہ وہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور اس موقع پر اچانت سکائی لیاپ پر آنے والے دین کی وجہ اوپرا سیفر گزارش کر رکھا کہ وہ ہمارے لئے آنے رہبہ سے نعمتی پڑے ہوئے یہاں آئے اور تمام صحافی کو جو پوش ہوئے ہیں انہوں نے جو خاندرہ بال کے صحافیوں کے لئے قدعوات کیے ہیں وہ ان سے زندہائی مصبت اور بہت اچھے کام تھے بہت شکر